کہ کیجریوال سے جب پوچھا گیا تھا کہ مایہ اور موڈی میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کسے چننیں گے تو انہوں نے کہا تھا موڈی لیکن اس بات کا کھنڈن کیا ہے اربن کیجریوال نے کہ موڈی کے سمرتن کی بات جھوٹی ہے کیجریوال نے سوشل نیٹوارکنگ سائٹ ٹویٹ پر ٹویٹ کر کہا ہے کہ موڈی کو چننے کی بات انہوں نے نہیں کی تھی آپ کو بتا دیں کہ کل کیجریوال ممبائی میں تھے اور اس دوران کیجریوال نے بات کہی تھی اکبار کا ادعویٰ تھا اکبار کو غلط خبر نہیں چھاپنی چاہیے یہ بھی کیجریوال نے کہا ہے بزنس اکبار ایکانومکس ٹائمز نے اس بات کو چھاپا تھا کہ اربن کیجریوال فنڈ مینجرز اور سٹاک روکرز کی بیٹھا کے دوران ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کو ایک ایسی صورت ہو جس وقت آپ کو نریندر موڈی یا مایہ وطی میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو اکبار کا ادعویٰ تھا کہ کیجریوال نے اپنے جواب میں کہا کہ اگر ان کے سر پر بندوق لگی ہو اس صورت میں ضرور وہ نریندر موڈی کو چننیں گے مایہ وطی کو نہیں جیسے یہ خبر میڈیا میں آئی اربن کیجریوال نے ٹویٹ کر یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی اکبار کو غلط خبر نہیں چھاپنی چاہیے منیش کمار ہمارے سیہیوں کی جن رہا ہے منیش اکبار جھوٹا ہے یا پھر اربن کیجریوال اب ڈیمیج کنٹرول کے طرح ٹویٹ کر کے بات کہہ رہے ہیں بلکل سوہیل اور اربن کیجریوال کو اتنا بڑا وقت کیوں لگ گیا اس بات کو کلریفائی کرنے کے لئے یہ ایک بہت اہم سوال ہے جاہے طور پر وہ ٹی وی چینلوں پر آروپ لگا رہے ہیں جس رہے کا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے سوہیل لیکن ان کو یہ صفائی پہلے دینی چاہیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا سوہیل جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی کہا تھا کہ اکبار میں یہ بات خبر شپی ہے وہ کلوز ڈور میٹنگ تھی مسکندر کیا ڈیلیبریشن ہوا اس پر نشیط طور پر آ کر یہ خبر شپی ہے تھا اربن کیجریوال جو کی لگاتار موڈی کو گجرات میں گھوم کے کوستے آئے ہیں اس پر کلریفائی کرنا چاہیے اب جبکہ وہ کلریفائی کر رہے تھے اتنا وقت کیوں انہوں نے لیا صاحب طور پر کون صحیح ہے کون غلط یہ کہنا ہمارے لئے تو بہت اسمبال کام ہے سوہیل اس بات کو لیکن اتنا یہ ضرور سوال اٹھتا ہے کہ اتنا وقت کیوں لیا اربن کیجریوال نے اس بات پر ٹویٹ کرنے کے لئے جو کی لگاتار ٹویٹ کرتے آتے ہیں کووار نے سٹھیک طور پر کیا کچھ لکھا ہے اس بارے میں دیکھیں اس میں یہ چھپا ہے سوہیل کی ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ دیش میں کس کو پردھان منتری بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا پہلے یہ کہا کہ میں کسی کو پردھان منتری بنتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا لیکن دوسرا سوال یہ تھا کہ کوئی نہ کسی نہ کسی کو تو پردھان منتری بننا ہے اگر مائیواتی اور موڈی میں سے کسی کو چننا ہوگا تو اب کسے پردھان منتری کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میرے سر پر بندوق تان کر اگر یہ سوال پوچھا جائے گا وقت انہوں نے کیوں لیا ٹویٹ کرنے کے لیے کیوں آپ جا کر چینلوں کو کوس رہے ہیں انہوں نے پہلے ٹویٹ کر اپنا سٹینڈ کلیریفائی کیوں نے کیا بڑا سوال منیچ یہی ہے کہ ارون کیجریوال بند کمرے میں اس بیٹا کو سمبودت کر رہے تھے جہاں اس ٹاک بروکرز اور فنڈ میلیجرز موجود تھے بے شک چندہ اکٹا کرنے کے لیے بیٹا کو رہی تھی ارون کیجریوال بہت سے سوالوں کے جواب دے رہے تھے وہاں ارون کیجریوال نے اگر اس طرح کا جواب دیا اخبار نے اس قبر کو چھاپا ارون کیجریوال کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو گئی کہ اگر انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ مایہ اور موڈی میں سے کسی ایک کچھننا پڑے اور وہ موڈی ہوں گے یہ بات میڈیا میں آنے کے بعد ارون کیجریوال کو اپنے بچاو میں کھنڈن کرنا ہی تھا کیونکہ پچھلے دنوں نریندر موڈی کہ گجرات دورے کے دوران نریندر موڈی پر ارون کیجریوال سب سے زیادہ نشانہ ساتھتے رہے ہیں ارون کیجریوال نے گجرات دورے کے دوران کہا تھا کہ نریندر موڈی پروپرٹی ڈیلر ہیں اموانی اور ایڈانی کو زمینیں وہ بیچ دیتے ہیں کوریوں کے بھاؤں میں گجرات کے وکاس کے دعوے کھوکلے ہیں گجرات میں برشتہ چار سب سے زیادہ ہے تین برشت منتری سرکار میں ہیں اس کے علاوہ گجرات میں بیروزگاری سب سے زیادہ ہے اس قدر نریندر موڈی پر نشانہ ساتھنے کے بعد جب یہ خبر چپی کی موڈی پسند ہو سکتے ہیں مجبوری میں ہی سہی تو بشک ارون کیجریوال کا کھنڈن سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر لازمی تھا بلکل انہوں نے کھنڈن کیا سوہل لیکن کافی دیر سے کیا ساتھی ساتھ وہ دیکھیں کہیں کہیں ٹی وی چینلوں پر بھی حملہ کر رہے ہیں کہ موڈی کے پکش میں سٹوڑی کیوں پرانٹ کی جاری ہے اور موڈی کو اس طریقے سے ووٹ نہیں ملنے والا کوئی بھی ٹی وی چینل جو ہے اس طریقے کی باتیں کسی کے پکش میں نہیں کہتا انہوں نے یہ بات کہیں اکبار میں چھپی اکبار سے لوگوں نے کیونکہ وہ کلوز ڈور میٹنگ تھی وہاں سے خبروں کو اٹھایا ہم لوگوں نے اس کو چلایا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اکبار میں خبر چھپی تو ارلی مارننگ اکبار چھپ کر پڑے بازار میں سرکولیٹ ہو جاتی ہے لوگوں کے گھر میں پہنچتی ہے اب جبکہ سارے بارہ کا وقت سوا بارہ کا وقت جو ہے یہ اس وقت اتنا دیر کیوں لوگ آروند کے جیوال کو ٹویٹ کرنے میں کلیریفائی کرنے میں اس بات کو لے کر یہ اہم سوال بنتا ہے سویل